بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹ می ڈسکور میں خوش شام دید ڈسکا سے کراچی والے اس سیریز میں ہم نے آپ لوگوں کو ڈسکا سے سکھر شہر تک پہنچنے کا احوال دکھایا اس سفر کے دوران سکھر شہر پہلا ایسا شہر ہے جس کا ہم آپ لوگوں کو وزٹ کروانے جا رہے ہیں سکھر شہر کا شمار صوبہ سندھ کے مشہور ترین شہروں میں ہوتا ہے یقینا یہ شہر یوں تو کافی وسیع و عریض ہے مگر وقت کی نزاکت کے باعث ہم آپ لوگوں کو صرف دو ایسے مقامات کا وزٹ کروائیں گے جو کہ اس کی وجہ شہرت ہیں ان دو مقامات میں سے سب سے پہلا مقام اس شہر میں موجود ایشیا کی سب سے بڑی خجور منڈی ہے جس کے مناظر آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہو اس خجور منڈی میں تقریباً چار سو کے آس پاس دکانیں موجود ہیں اس منڈی میں خجور، چھوہارے اور سندھ کے علاقے میں پیدا کی جانے والی مقفلی کی خرید و فروخت کا کام کیا جاتا ہے ہمارے وزٹ کے دوران چونکہ خجور کا سیزن ختم ہو چکا تھا یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر طرف چھوہاروں کی بوریاں دیکھنے کو ملیں تو شلیئے دوستو ہم آپ لوگوں کی ملاقات ایک دکاندار سے کرواتے ہیں سلام علیکم وآلیکم سلام مجن کیا حال ہے خیر دوان مجن کیا نام ہے آپ کا مومن شفیق ماشاءاللہ دکان کا کیا نام ہے ماشاءاللہ یہ شہر کونسا ہے سکھر تو آپ کا کیا کام ہے ادھر ہم یہاں میں خجور کا حوصل کا کام دیکھیں تو سکھر میں کافی ہوتی ہے ایک خجور یا دوسرے علاقات ہے سارے خجور دسٹرک خجور جو ہے نا خیرپور میں زیادہ ہوتی ہے اس کو اوپر سب سے بڑی منڈی جو ہے سکھر منڈی ہے باغوں سے لے کے یہاں پہلے کتنی بڑی منڈی ہے یہ تقریباً ایشیا کا سب سے بڑا منڈی جو ہے نا خجور منڈی یہاں ہی پہلے ماشاءاللہ کتنی دکانی ہے اس میں تقریباً چار سو دکانی ہے ماشاءاللہ سیزن کے دن کون سے ہوتے ہیں سیزن اس کا ساتوے مہینے میں شروع ہوتا ہے ساتوے مہینے کے انڈ میں شروع ہو جاتا ہے تو تقریباً آٹھوہ نوے مہینے تک خجور کی سنجھر تکی ہے اس کے بعد دسوے مہینے میں یہاں بھی پھر آتی ہے مونگ پھلی وہ کس علاقے سے آتی ہے وہ بھی یہاں کی لوکل آتی ہے ہم نے تو سنا وہ چکوال اور گجر خان ہوتی ہے وہ تو پنجاب والے چھوٹی ہوتے ہیں یہاں بھی وہ موٹی والے ہو گیا اچھا 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 مونکنی ہم وہ آتی ہے سیئی ہو گیا بیلگی ہو گیا چھنک ہو گیا نعرہ ہو گیا مہین سے آتی ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا بہجن بہت شکریہ ہم لوگ اس وقت دریائے انڈس کے کنارے مہوے سفر ہیں اور ہم لوگوں سے میری مراد میں یعنی شہزاد خلجی جبکہ اس ٹور میں میرے ہم سفر تھے فواد ساہی صاحب ساہی ٹریڈر دسکا والے جبکہ میرے اس ٹور کے سپانسر تھے تحصیل دسکا کی مشہور سیاسی و سماجی شخصیت گوگا خان شیروانی صاحب جو کہ عرصہ دراس سے امریکہ میں مقیم ہے میں گوگا خان شیروانی صاحب کا میرے اس ٹور کے تمام اخراجات برداشت کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات جانتے ہوں گے کہ دریاء کے ایک کنارے سکھر جبکہ دوسرے کنارے پر روہڑی شہر موجود ہے سکھر شہر کے یہ مناظر ہمیں کافی منفرد دیکھنے کو ملے ہمارے بلکل سامنے موجود یہ امارتیں کافی تاریخی اور قابل دید ہیں اور اب ہم اس دوسرے مقام کی طرف گامزن ہے جو کہ سکھر شہر کی وجہ شہرت ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سکھر شہر اور روہڑی کے درمیان موجود لوہے کے بنے اس تاریخی و اکدیمی پل کی بچپن سے لے کر آج تک میں نے یہ قصہ بارہ سنا کہ لوہے کا بنا یہ پل علاقے میں موجود کسی لوہار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور یہ بات ہے اس طور کی کہ جب ہندوستان پر انگریز کا قبضہ تھا بلکہ میں نے یہاں تک سن رکھا تھا کہ اس لوہار نے اس پل کی ایک چابی دریا میں پھینک دی تاکہ اس کے علاوہ یہ پل کوئی اور کھول نہ سکے مگر تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ باتیں حقیقت سے بلکل برعکس ہیں ہمارے بلکل سامنے اس پل کے ڈیزائنر اور اس کو بنانے والی کمپنی کے نام واضح طور پر تحریر ہیں اس پل کا سرکاری اور کارکسی نام تھا لینز ڈاؤن بریج اس کے ڈیزائنر کا نام ہے الیکسینڈر میڈوز رینڈل جبکہ اس کو لندن کی ایک کمپنی نے تیار کیا اور پھر اس کے پارس کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے لندن سے یہاں منتقل کیا گیا اس پل کی لمبائی تقریباً 790 فٹ کے قریب ہے اس کی تعمیر 1887 میں شروع کی گئی جبکہ 1889 میں مکمل کی گئی آپ لوگوں کو سکھر شہر کے یہ مناظر کیسے لگے کمنٹس باکس میں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا شکریہ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا نیس ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے اس چینل لیٹ می دسکور کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے آئندہ بھی ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی لسکا سے کراچی سیریز کی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ نگے بان تاکہ ہمارے اس چینل لیٹ می دسکور کو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے اس چینل لیٹ می دسکور کو سبسکرائب کیجئے گا